اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں فور وولٹ بیٹری کے لیے دو سو بیس وولٹ کے ساتھ چارجنگ سرکٹ فور وولٹ کی بیٹری کو ہم دو سو بیس وولٹ کے اوپر کیسے چارج کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سرکڑ بنائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایک اکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانی ملتا رہے تو فرنز یہاں پہ میرے پاس 105 جے 200 وولٹ کا ایک پی ایف کپیسٹر موجود ہے ٹیک ہے اور اس کے ساتھ 680 اوہم کی ایک ریزیسٹنس کو میں نے پیرالل میں سولڈ کر دی ہے ٹیک ہے آپ یہاں پہ ون میگا کی ریزیسٹنس بھی سولڈ کر سکتے ہیں ہاف وارڈ یا کواٹر وارڈ میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے ٹیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک 470 اوہم کا کپیسٹر ہے 25 وولٹ میں ٹیک ہے اس کے ساتھ میں نے ریکٹی فائر بریج جو ہے آپ کو میں پہلے ویڈیوز میں بنانا بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹرانس فارمر لیس پاور سپلائی کے نام سے میری وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریج ریکٹی فائر کپیسٹر کے ساتھ ہم کیسے بنا سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ٹرانس فارمر لیس پاور سپلائی ہم 4 وولٹ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے استعمال کریں گے 220 وولٹ کے اوپر ٹیک ہے تو اس ریکٹی فائر بریج کا جہاں پہ پوزٹیو اور نیگٹیو یعنی کیتھارڈ اور این آرڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم اسے کپیسٹر کے ایک پوائنٹ کو سولڈ کر دیں گے پی ایف کپیسٹر کے ساتھ ٹیک ہے تو فرینڈز اس کو سولڈ کر لیے ٹیک ہے اس کو سولڈ کرنے کے بعد ہمارا یہ 220 وولٹ ان کا جو پوائنٹ ہوگا ایک تو پی ایف کپیسٹر کے اوپن پوائنٹ جہاں پہ فری ہے پوائنٹ وہاں سے ہوگا اور دوسرا ہمارا 220 وولٹ ان کا پوائنٹ جہاں پہ این آرڈ اور کیتھارڈ کا دوسرا پوائنٹ ہے ریکٹی فائر بریج کا وہاں پہ ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک ڈائیوڈ استعمال کر رہے ہیں زینر ڈائیوڈ ٹیک ہے یہ 5 وولٹ کا زینر ڈائیوڈ ہے تو اس ڈائیوڈ کے پوزٹیو پوائنٹ جس کو کیتھارڈ پوائنٹ کہتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم اس بریج کے پوزٹیو پوائنٹ کے پوزٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے تو فرینڈز اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک این پی این ٹرانزیسٹر کا استعمال کر رہے ہیں آپ بی سی پانسو سنتالیس یا بی سی پانسو اٹالیس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ پین ہوتی ہے کلیکٹر دوسری بیس اور تیسری ایمیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بیس کے پوائنٹ کو ہم زینر ڈائیوڈ کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک جمپر وائر کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پوائنٹ کو کپیسٹر کے پوزٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنز یہاں پہ ہم 49 اہم کی ایک ریزیسٹنس استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ 56 یعنی 56 اہم کی ریزیسٹنس استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہاف وارڈ یا کوارٹر وارڈ میں آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس کے ایک پوائنٹ کو ہم کلیکٹر کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے اور دوسرے پوائنٹ کو ہم کپیسٹر کے پوزٹیو والے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ 100 ohm کی resistance استعمال کر رہے ہیں اس resistance کے ایک پوائنٹ کو بیس کے پوائنٹ کے اوپر اور دوسرے پوائنٹ کو امیٹر پوائنٹ کے اوپر sold کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم 100 ohm کی ایک اور resistance کا استعمال کر رہے ہیں اس resistance کو ہم transistor کے collector پوائنٹ کے اوپر sold کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک ون کے ریجسٹنس کا استعمال کریں گے اس ون کے ریجسٹنس کے ایک پوائنٹ کو ایمیٹر کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم دو تین ورڈ کی ایلیڈیز کا استعمال کر رہے ہیں ایک بلو کلر کی اور ایک ییلو کلر کی اس ایلیڈی کے نیگٹیو پوائنٹ جو ہوں گے ان دونوں کو ہم نے سولڈ کر کے کامن بنا لیا ہے نیگٹیو پوائنٹ دونوں ایلیڈیز کے کامن کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے جو نیگٹیو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم کامن والا نیگٹیو پوائنٹ اس کو ہم ون کے ریجسٹنس کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اور ییلو والی ایلیڈی کے پوزٹیو پوائنٹ کو جو ہنڈرڈ اوہم کی ریجسٹنس بھی کلیکٹر کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کی ہے وہاں پہ دوسرے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے ہندرڈ اہم ریزسٹینس کے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ہندرڈ اہم کی ریزسٹینس کا استعمال کریں گے یہ ہندرڈ اہم کی ریزسٹینس ہم نے جلو والی LED جو استعمال کی ہے اوپر والی white color میں اس کے positive point کے اوپر сол کریں گے اور اس resistance کے ہندرڈ اہم کی resistance کے دوسرے point کو ہم capacitor کے positive point کے اوپر sold کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک capacitor کا استعمال کر رہے ہیں 25 وولٹ 220 اوہم ٹھیک ہے ساری 220 UF تو اس کے پوزٹیو پوائنٹ کو ییلو والی LED جو پوزٹیو پوائنٹ اس کا 100 اوہم کی ریزسٹینٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر سولڈ کریں گے کپیسٹر کے پوزٹیو پوائنٹ کو اور اس کپیسٹر کے نیگٹیو پوائنٹ کو 100 اوہم کی ریزسٹینٹ جو کہ امیٹر کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ ہے وہاں پہ سولڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ IN4007 کے ایک اور ڈائیوڈ کا ہم استعمال کریں گے اور اس ڈائیوڈ کے پوزٹیو پوائنٹ کو ہم کپیسٹر کے نیگٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کریں گے تو فرنڈز یہ ہمارا جو سرکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے 220 ان کے کنیکشن اور آؤٹ بیٹری کے کنیکشن کر لیتے ہیں تو فرنڈز 220 وولٹ جو ہم IN دیں گے اس کو ہم ریکٹیفائر ڈائیوڈ کے انارڈ کے تھوڈ پوائنٹ کے اوپر سولڈ کریں گے جو کہ ہمارا فری اوپن ہے کسی چیز کے ساتھ کنیکشن نہیں کیا ہوا اور پی ایف کا جو ایک پوائنٹ اوپن ہے اس کے اوپر ہم دوسرے پوائنٹ کو 220 ان کے سولڈ کر دیں گے تو فرنڈز یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی 3.74 وولٹ بیٹری کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو چارج کر سکتے ہیں تو اس بیٹری کے نیگٹیو پوائنٹ کو ہم وہاں پہ سولڈ کریں گے جہاں پہ ہم نے کسی بھی کے ساتھ نیگٹیو پوائنٹ کے ساتھ ڈائیوڈ سولڈ کیا ہے نیگٹیو پوائنٹ اس کے اوپر سولڈ کریں گے اور جو پوزیٹیو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم کسی بھی پوزیٹیو پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے تو فرینڈز اس کو ہم کر لیتے ہیں 220 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ییلو کلر کی LED آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ بیٹری فل چارج ہو جائے گی اس کے بعد اس کی جو بلو کلر کی LED ہم نے لگائی ہے وہ آن ہو جائے گی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جیسے ہم اس کو بیٹری کو اور اگر بیٹری فل چارج ہو جائے گی تب یہ بلو LED گلو کرے گی تو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا یہ سمپل سا سرکٹ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی کر کے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو تو میں آپ کو ویڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ٹیکنیکل شہدادہ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہرانے والی لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بازانی ملتا رہے فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا ہم بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ